جن لوگوں کو کھایا پیا نہیں لگتا ان ڈیجیشن کی سمسیہ بھوک کافی کم لگتی ہے پیٹ فولتا ہے بدحجمی کی سمسیہ گیس ایسیڈیٹی کبج کی سمسیہ بنی رہتی ہے جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو اوپر اوپر آتا ہے ویٹ گین نہیں ہو رہا سیکسول سمسیہ کی دوا کافی کھا چکے لیکن ریزلٹ اچھے سے نہیں مل رہا تو ان لوگوں کو یہ پاچک چورن جرور یوز کرنا چاہیے میں آلموسٹ اپنی ہر دوا کے ساتھ یہ پاچک چورن دیتا ہوں کیونکہ جب تک ہمیں کچھ لگے گا نہیں تب تک ہمیں ریزلٹ نہیں ملے گے تو پاچک چورن کا مین کام ہی یہ ہے جو بھی ہم کھائیں وہ ہمیں لگے ڈیجیسٹ ہو اور ہمیں اچھے ریزلٹس ملے سو پاچک چورن کو بنانے کیلئے کافی زڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے ایک ایک کر کے آپ کو سبھی زڑی بوٹیوں سے روک کرواؤں گا اور بعد میں آپ کو لسٹ بھی دوں گا کیا کیا ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ آپ سمان دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ میں میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں اسے لگ سے پیس ہوں گا کیونکہ یہ جو ہمارا گرینڈر ہے اس میں چپ جاتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا اوئل وغیرہ ہوتا ہے تو اس لیے اور باقی جو آپ کو اوپر سمان دیکھ رہا ہے وہ میں سارا کا سارا اکٹھا ہی پیس ہوں گا تو چلتا ہے ہمارے نسکے کی طرف سب سے پہلی چیز آپ کو دیکھ رہی ہے یہ لونگ ہے ایک بات دھیان لگنا ہے سبھی کی سبھی چیزیں آپ کو فریش لینی ہے اچھی کالٹی کی لینی ہے امدہ والی لینی ہے نہیں تو آپ کو فریلی ریزارٹ نہیں اچھا ملے گا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر جیرہ جو نورمل ہمارا کھانے والا جیرہ ہوتا ہے وہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد جو کالی میرچ ہے کالی میرچ اچھی ثابت بڑیہ لینی ہے اور یہ اجوائن ہے نورمل دیسی اجوائن یہ جیرہ ہے اپنا ٹھیک ہے جو پہلے آپ کو جیرہ دکھایا تھا وہ کالا جیرہ تھا یہ نورمل جیرہ تھا اور اس کے بعد ہمارے بعد سونف ہے یہ بیل گیری ہے ٹھیک ہے فریش بیل گیری ہونی چاہی یہ پرانہ سماننا ہو کچھ بھی دالچینی اور کوڑ تمبا یہ ہماری کبج کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیجیشن کے لیے چھوٹی پپلی بڑی پپلی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد عمل ویت عمل ویت کو آپ نے کیا کرنا ہے اسے اپنے سب سے پہلے صاف کرنا ہے صاف اپنے پانی سے کرنا ہے پھر آپ نے سکا لینا ہے اور یہ ناغرمت ہے ناغرمتہ کو بھی آپ نے پانی میں ڈال کر اسے صاف کرنا اچھے سے کیونکہ اس میں مٹی بہت ہوتی ہے تو صاف کر کے پانی سے آپ نے اسے سکا لینا ہے پھر آپ نے نسکے میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد گلاب کی پتیاں فریش ہونی چاہیے یہ بھی اور یہ سنائے پتی سنائے پتی کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ آپ نے صاف کر لینا ہے وہ نکال لینا ہے کیونکہ یہ پھر مروڑ پیدا کرتی ہے پیٹ میں تو میں نے آپ کو جیسے دکھایا ہے اس کے اپنے ڈنڈھل نکال لینا ہے اس کے بعد تیج پتہ اور یہ پدینہ سکا ہوا پدینہ گھر کا اس کے بعد ہرڑ گری بہیڑا آولا اور یہ بڑی لائچی یہ پیپلا مول ہے اور اس کے بعد پیپلا مول یہ ہماری جو عوپتی کا چورن ہوتا ہے کافی فیمیس ہے اس میں سب سے زیادہ استعمال یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ دالچین ہی ہے اور یہ جلاب گنڈی ہے جلابہ ہرڑ بھی سے بولتے ہیں یہ اگر آپ کو کونسٹیپیشن قسم سے زیادہ تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی لائچی ہے اور بڑیہ دانے دار بڑے اچھے زیادہ دانے والی چھوٹی لائچی آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا آولے کا شلک ہے یہ کالا نمک ہے یہ مٹھا سوڈا ہے اور یہ اپنی ہنگ ہے اصلی ہنگ پیور بڑیہ والی ہونی چاہیے اسے پہلے شد کرنا پڑتا ہے فیٹ ڈالتی ہے یہ تو ویسے تو میں نے آپ کو مین مین سامان دکھا دیا کچھ سامان رہتا ہے اس کی آپ کو لسٹ مل جائے گی اگر آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو اسی نسکے کو آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر کوئی مغوانا چاہتا تو مغوا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو آگے بتائی جائے گی تو دوستو اس نسکے کا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ڈائیجیشن کو سٹرونگ کرنا جو بھی ہم کھائیں وہ ہماری بوڈی کو لگے جیسے کسی کا ویٹ گین نہیں ہو رہا تو ویٹ گین خاص کر کسی لیے نہ ہوتا کیونکہ جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو لگتا نہیں ہے لگے گا نہیں تو پھر ریزلٹ کیسے ملیں گے تو پاچک چورن میں ہر ایک کو ہی دیتا ہوں کوئی بھی میرے سے دوا مغواتا ہے چاہے سیکسول پروگرم کی مغ ہوتا ہے پاچک چورن انکلیوڈیڈ ہی رہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہے تو سیمپلی ہے سب سے پہلے آپ نے ان جڑی بوٹویوں کو ایک آدھا گھنٹے کی دوپ لگوا لینی ہے تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو سکیں اور اس کے بعد آپ نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے جو چیزیں موٹی ہے آپ نے اسے کوٹ لینا ہے پھر گرائنڈ کرنا ہے جو چیزیں بریگ ہے آپ نے اسے ڈریکٹلی گرائنڈ کر لینا ہے اور چھان لینا ہے ٹھیک ہے پھ اور پھر آپ نے اسے رکھ لینا ہے سٹور کر لینا ہے اور ڈوز اس کی آدھا چمچ دیتی ہے صبح شام یہ آپ کو انگریڈینٹ کی لیشت دکھائی کی تھی اور پرائز بھی دکھا دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے کیسے گرائنڈ کرنا ہوں میرے پاس بڑی چکی ہے گرائنڈر ہے تو اس میں سب سے پہلے میں اسے موٹا موٹا پیس رہوں تاکہ ہیٹ میں نہ آئے اور ان کا ریزلٹ کم نہ ہوں اس کے بعد میں اسے بریگ جالی لگا کر اسے پیس رہوں پھر یہ ہمارا فائن پورٹر نکلے گا اور زیادہ بھی ہم اسے نہیں پیس سکتے کیونکہ اس میں اولی کنٹینٹ والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کی زیادہ بریگ نہیں پیس تھی